موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں س48 نیوز ایس ڈی آل کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں میاں فیصل نظر ڈالتے ہیں آل کی اہم خبروں پر سرگودہ میں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی گیمہ گیمی اپنے اروج پر پہنچ گئی وارڈ نمبر نو میں مسلم لیگ نون کی جانب سے عوامی پاور شو لیگی کارکونوں کی جانب سے دھول کی تھاپ پڑ بنگڑے مزید تفصیلات ادریس نواز کی اس ریپورٹ میں سرگودہ میں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی گیمہ گیمی اپنے اروج پر پہنچ گئی وارڈ نمبر نو میں مسلم لیگ نون کی جانب سے عوامی پاور شو لیگی کارکونوں کی جانب سے دھول کی تھاپ پر بنگڑے سرگودہ میں بارہ ستمبر کو ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں سیاسی جماعتوں کی گرمہ گرمی اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے مسلم لیگ نون کا نواہی علاقہ چیاسی شمالی و باجوہ کالونی میں بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ لیگی کارکونوں کا جذبہ جوش دیدنی ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے بھی ڈالے اس موقع پر وارڈ نمبر نو لیگی امیدوار چودری شجاعت بشیر نے کارکونوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بارہ ستمبر کا سورج مسلم لیگ نون کی فتح کے ساتھ تلو ہوگا موجودہ حکومت عوام دشمن پالیسیوں پر گامزر ہے غربت و بے روزگاری نے غریب عوام کا جینا دوبر کر رکھا ہے تمام مسلم لیگی کارکون پورے جوشف ولولے کے ساتھ الیکشن کیمپین میں جڑے رہے کامیابی مقدر بنے گی اس موقع پر چیرمین الیکٹرک میڈیا کیمریمین اسوسییشن سرگودہ سینئر کیمریمین ساگر عارف ڈسٹرک بار صدر عدیل اقبال سولیریا حاجی امتیاز فاہد باجوہ ڈاکٹر اشرت اور دیگر مقررین نے بھی کارکونوں سے خطاب کیا اور مکمل طور پر ساتھ چلنے کی یقین دہانی کروائی بارہ ستمبر کو ہونے والے کینٹونمیٹ بورڈ کے ٹوٹل دس وارڈز کے الیکشن میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان کانٹے دار ون ون ٹو کا مقابلہ متوقع کیا جا رہا ہے اس حوالہ سے دونوں جماعتوں کی جانب سے الیکشن کیمپین زور و شور سے جاری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ادریس نواز سرگودہ